بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز آج کا ہمارے جو لیسن ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے مارجن آف سیفٹی پریویس ویڈیو جو ہم نے بنائی تھی وہ تھی ریکارڈنگ بریک ایون پوائنٹ اب اسی کی آگے یہ سیریس کی سیکنڈ ویڈیو ہے اور اس میں ہم بات کریں گے مارجن آف سیفٹی کی جس کو شارٹ ایپڈیویٹ کیا جاتا ہے ایم او ایس موس سو ڈیٹ ایس مارجن مارجن آف سیفٹی سو ویل اس کا فارمولا ہم دیکھتے ہیں مارجن سیفٹی کیا ہے موس کا فارمولا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ اس کو ہم یونٹس میں بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے بریک ایون کی بات کی تھی تو یونٹس کے اندر بھی اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس کو امانٹ میں بھی فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو as a percentage of بھی ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو تیسری چیز جو ہے اس کو as a percentage بھی ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں percentage of break even point in units تو budgeted sale بھی ہم نے یونٹس میں لینی ہے اور break even point بھی ہم نے یونٹس میں لینی ہے جیسے کہ پریویس ویڈیو کے ادر آپ کو اگر میں ریمائنڈ کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس اس کے working اس لیے کوئی کھڑی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یونٹس تھے وہ 1000 یونٹس ہمارا اور اس کا فارمولا کیا تھا fix cost over contribution per unit 4000 fix cost تھی اور 4 ہمارے پاس اس کا contribution per unit تھا تو 1000 یونٹس آئے تھے تو یہاں پہ ہم اگر ہمارے پاس next کیا چیز ہونی چاہیئے budgeted یا actual sales اگر وہ یہاں پر given ہے for example ہمارے پاس جو actual sales ہے یہ budgeted sales کا data given ہے budgeted sales budgeted sales یہ ہمارے پاس 1200 یونٹس اگر given ہے تو ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا اپنی break even سے کتنا safer side پہ ہیں کتنے یونٹس ہم جو ہے break even سے زیادہ sale کر چکے ہیں یا کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس budgeted sales given ہے break even ہم نے already معلوم کر لیا وہ 1000 1000 یونٹس ہیں اور ہمارے پاس اب 200 یونٹس یہ margin of safety آگئے 200 یونٹس margin of safety آگئے 1200 یونٹس budgeted sales ہی اور actual جو ہمارے پاس break even sales تھی وہ 1000 تھی تو اسے منس کریں تو آپ کے پاس جو result and figure آئے گی وہ margin of safety کے یونٹس آگئے گی تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ موس اس وقت آپ کا calculate ہوگا جب آپ کے پاس جو budgeted sales ہے budgeted sales وہ زیادہ ہوگی break even point سے جتنا excess amount آپ نے plan کر رکھ ہے وہ آپ کا margin of safety ہے اس کو graph پہ اگر میں آپ کو describe کروں بلکہ پہلے amount کے طرف آ دیں amount کے اندر simply ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہی والے variables لینے ہے لیکن dollars میں budgeted یہ تھوڑا abbreviate کروں budgeted sales in dollars اور minus break even point in dollars تو break even point آپ نے پیچھری example میں دیکھ لیا کہ ہم نے 10,000 unit 10,000 dollars تھا یہاں پہ selling price کے ساتھ اگر budget sale کو multiply کریں جو $10 ہے یہ given ہوگی تو 12,000 آگیا ہمارے پاس budget sale کی amount آگئی اور break even point آپ نے formula سے پہلے calculate کیا ہوا ہے یہ 10,000 آگیا تو please previous ویڈیو بھی دیکھیں اس میں آپ break even کے اوپر کافی اچھی discussion ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا وہ ضرور دیکھیں تو یہ آپ کے پاس dollars میں 2000 $ تو $ آپ margin of safety ہے تو اس میں ایک اور طریقے سے بھی آپ find out کر سکتے ہیں شارٹ cut ہوئے کے اندر ہوگئے units آپ margin safety کے calculate ہوگے اس کو simply multiply کریں selling price per unit کے ساتھ تو آپ کا وہ ہی انصر آجے گا جو کے amount کے اندر اب تیسری چیز اس کے percentage find out کرنی ہے percentage of budget sales margin of safety ہمارے budget sales کے کتنے percent ہے either you can take data of units یا amount right اگر آپ units اور mass بھی units میں لینا پڑے گا اگر آپ نے amount کا data لینا ہے تو amount کا answer same آئے گا اس میں آپ کو budget sales amount میں لینی پڑے گی اور margin of safety into 100 یہاں پہ budget sales کی جگہ پہ اگر actual sales دیا ہوئے تو actual sales ہے na find out actual sales سے question کو solve کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے 200 units over 1200 units into 100 تو اس کو ہم solve کر لیتے یہ دیکھئے اس کو solve کریں گے 6 اور 100 over 6 کریں گے تو جو answer آئے گیا اس کو for example یہ x percent آگیا تو یہاں پہ آپ نے value لکھ لینی تو اس طرح آپ لوگ find out کرتے ہیں margin safety units میں amount میں اور as a percentage تو جس سے آپ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کتنا safe side ہیں اس کو اگر میں آپ کو graphic present کر کے دکھاؤ last graph آپ کو یاد ہوگا ہم نے break even graph بنایا تھا اس میں کچھ حصہ تھا کہ break even point آپ کا total cost graph تھا یہ ہمیشہ یاد رکھئے origin سے اوپر اس کا starting point یا why intercept کہاں ہوگا جہاں پہ آپ fix cost ہوگی تو it was four thousand کیونکہ یہ ہمیشہ fix cost start ہوگا یہ پوائنٹ تھا break even point یہ total revenue اور یہ سارا آپ profit area تھا یہ loss area تھا یہ basic ہے تو آپ کا break even point ہے وہ یہاں پر ہم نے draw کیا تھا وہ one thousand units سے یہ x axis ہے ادھر آپ units لیتے ہیں اور ادھر آپ lost اور revenues لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ break even کی ویڈیو پلیز آپ دیکھے گراف کو میں نے explain کیا ہو ہے loss area profit area دونوں ہم نے discuss کی اب مارج safety کیا ہے کہ اس point سے آگے یہاں کہیں آپ کے پاس 1200 کا point ہے اس point کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ point break even سے کتنا away ہے 200 units right تو اس کا gap ہے اگر میں اس کو draw کر دوں ایسے اس کو draw کر لیتے ہیں یہ یہاں پر آئے گا تو اس کا یہ gap ہے یہ 200 units ہے یہ آپ کا moss ہے it is your moss تو جتنا زیادہ away ہوگا moss جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کی organization کے لیے زیادہ better ہے تو یہ دیکھنے کیلئے margin safety جو ہے وہ آپ معلوم کرتے ہیں اور یہ dollars میں آگیا ادھر اگر amount پہ آئیں گے تو دیکھئے break even آپ پر 10,000 dollars آیا تھا اور اس point میں جب یہاں پہ draw کرتے ہیں یہ free hands سے میں بنا رہا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا آپ scaling کے اندر فرق میں رہے گا تو ان دونوں کا gap جو ہے وہ dollars میں 2000 ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ 2000 آگئے یہ dollars کی value آگئی اور یہ units کی value یہ دیکھیں آگئی تو یہ اس طرح آپ مارج اور safety ملوں کر سکتے تو secondly آپ نے دیکھنا ہے 1200 units کتنے percent ہے تو اس کے لیے آپ percentage والا formula x percent 100 over 6 آپ کریں تو آپ کو 10 percentage آج جائے گی تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے تو یہ آپ کا margin of safety تھا اور I hope آپ کو اس کے understanding well ہوگی ہوگی بیسی understanding so please do ask if you have any question in the comment section stay blessed Allah حافظ